ہَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے ٹھیک ہے جی استقامت ہی سیدھا راستہ ہے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا جی شاید حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم اتنی دیر آپ کے پاس رہے ہیں تو کیا آپ کی کوئی کرامت نہیں ہم نے دیکھی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے شاہ فرمایا جتنا ٹائم تو نے میرے پاس گزارا ہے اس ٹائم میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شریعت کے مخالف کوئی عمل کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے اس نے کہا جی نہیں فرمایا میری نظر میں اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں الاستقامت خیر من الکرامہ کہ استقامت کرامت سے بہتر ہے یعنی ڈٹے رہنا عمل پر یہ کرامت دکھانے سے بہتر ہے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ كَلْ عَبْدِ السُّوْا حضور علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اس برے بندے کی طرح نہ ہو جانا انخاف عامیلہ کہ جو اپنے مالک کے ڈر سے عمل کرتا ہے اس برے بندے کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے مالک جو اپنے اونر جو اپنے آقا جو اپنے سپروائزر کے ڈر سے عمل کرتا ہے وَلَا كَلْ عَجِيْرِ السُّوْ اور اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جانا اِلَّمْ يَوْتِ لَمْ يَعْمَل کہ جب تک اسے کچھ دیا نہ جائے تو وہ کام نہ کرے اس کو دونا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے کیا کمال کے الفاظ ہیں کہ اس برے بندے کی طرح برے غلام کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے مالک کے ڈر سے کام کرتا ہے اور اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جانا کہ جس کو کچھ نہ دیا جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے بندہ ہے نا ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں ہمیں نماز میں ملتا ہے یا نہیں ملتا روزہ بظاہر تکلیف نظر آتی ہے حاج بظاہر ایک کوفت نظر آتی ہے کہ پیسہ خرچ کر کے بندہ کہاں سے کہاں جاتا ہے ہماری کرنسی بھی کتنی لوہ ہے ان سے تو بظاہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ پریشانی ہے کہ اس میں زہری طور پر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے بظاہر لگتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو صاحبے استطاعت ہے اس نے حاج کرنا ہی کرنا ہے نماز میں ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے ہم اپنے کام کو کہہ سکتے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے نماز کو نہیں کہنا کہ لو جی مجھے کام ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا اس برے بندے کی طرح نہ ہو جانا اس برے غلام کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے مالک کے در سے کام کرے اور اس برے مزدور کی طرح نہیں ہونا کہ جس کو کچھ نہ دیا جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں اب اس میں ملے یا نہ ملے ظاہراں ہمیں دعا بندہ مانگ رہا ہے کہ یا الہ 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 الامین میرا فلان کام ہو جائے نہیں ہوتا جس طرح وہ بندہ چاہتا ہے حالانکہ بندے کی کوئی دعا راد نہیں جاتی نہیں ہوتا اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیں نہیں ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کتنا کچھ عطا کرتا ہے یہ ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے